السلام علیکم جناب تو کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے کہ خیلیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فواد الیکٹرک یوٹیوب چینل میرا نام ہے علی دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو ٹرانس فارمر کے حصے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ ٹرانس فارمر کے جو حصے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں جی ہاں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ٹرانس فارمر کے اندر کتنے حصے ہوتے ہیں اور کون کون سے حصے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ٹرانس فارمر کیا چیز ہے ٹرانس فارمر بجلی کا ایک ایسا ساکن علہ ہے جو فری کوئنسی تبدیل کیے بغیر والٹیج کو کامیہ زیادہ کرتا ہے اس کے بعد ہم حصے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو حصے ہیں وہ کتنے ہیں ٹرانس فارمر کے جو ٹوٹل پانچ حصے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے ایک یہ ہے ٹرانس فارمر ٹینک دوسرا یہ ہے ٹرانس فارمر کور تیسرا یہ ہے وینڈنگ اور چوتھا ہے بوشیز اور پانچمہ ہیں جو ٹیپ چینجر سب سے پہلے ہم جانیں گے ٹرانس فارمر ٹینک جی ہاں ٹرانس فارمر ٹینک داد کا ایسا بیرونی خول ہوتا ہے جس میں ٹرانس فارمر وینڈنگز کور اور ٹرانس فارمر تیل ہائیڈرو کاربن منرل آئل پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس ٹینک کے اندر وینڈنگ موجود ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو ٹرانس فارمر آئل بھی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹرانس فارمر کور کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ سیلیکون سٹیل سے بنی ہوتی ہے باریک پتریاں بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہیں جس کے اوپر وینڈنگ کی ہوتی ہے دوستو اس کور کے اوپر جو ہماری وینڈنگ ہے یہ ہوئی ہوتی ہے ٹرانس فارمر کی جو وینڈنگ ہے اس کے اوپر کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کور کے اوپر تیسرا ہے ہماری جو وینڈنگ ٹرانس فارمر میں پرائمری ایچ ٹی اور سکینڈری ایل ٹی وینڈنگ ہوتی ہے پرائمری ایچ ٹی وینڈنگ میں ٹرنوں کی تداد زیادہ اور تار بریق ہوتی ہے اور سکینڈری ایل ٹی وینڈنگ میں موٹی تار اور ٹرنوں کی تداد کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں جی بوشیز پرائمری اور سکینڈری وینڈنگ کے ٹرانس فارمر سے باہر جاتے کنیکشن بوشیز پر ختم ہو جاتے ہیں یہ بوشیز پورلی سین انسولیٹروں کے بنے ہوتے ہیں بوشیز کا ایک سیٹ پرائمری وینڈنگ ایچ ٹی کے لیے اور دوسرا سیٹ وینڈنگ ایل ٹی کے لیے ہوتا ہے اب باری ہے جی ٹیپ چینجر کی پرائمری وینڈنگ پر ٹیپ چینجر لگا کر سکینڈری وارٹیج کی صحیح مقدار حاصل کی جاتی ہے ٹیپ چینجر کے ذریعے ٹرانسفارمر کے اندرونی نظام میں صرف پرائمری وینڈنگ ایچ ٹی کی ٹرنوں کی تداد میں تبدیل کی جاتی ہے جبکہ سکینڈری وارٹی ٹرنوں کی تداد تبدیل نہیں ہوتی تو دوستو یہ تھی آج کی ٹرانسفارمر